ہمارا بوس ہمیں دو بجے بلا لے اور کام ہمیں کہے کوئی اور ہم چونکہ منٹلی تیار ہوئے ہیں چھکی کے لیے تو ہمیں اکثر لوگ یہی کام کریں گے کہ دفتر میں واپس اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی زیر میں اپنے بوس کو رنگ کر دیں گے سر میں نے دیکھا وہ آدمی اس وقت دفتر میں نہیں ہے کہ میں اسے کل کروں گا اور آرام سے اٹھ کے گھر چلا جائے گے اب جب آدمی گھر جائے تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ بھی چنگم لے کے دیں گے تو کورنر شاپ سے اس کو آپ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جائیں گے بچے سے اپنی جیب سے رمال نکال کے اس کے سر کے اوپر ڈالنے کے اسے دھوپ نہیں لگے اور دکان پہ جا کے اسے تو آپ سے کنگم مانگی تھی آپ اس کو گوٹا چیزیں اور پر خرید کر دیتے ہیں اور گود میں اٹھا کے لاتے ہیں بڑے خوش ہیں اب آپ نے اسے چھوہوں میں رکھا آپ خود روپ میں رہے اپنی ہارڈ انڈ منی اس کے اوپر خرج کی ہے تو گود میں سواری کرائی ہے لے کے آئیں اور اس میں بڑی خوشی میسیج کی ہے جبکہ بوس جہاں آپ کو سیلری ملتی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی آپ کی پرموشن کی آپ کی انکیمنٹس کو اس کی بات کو آپ نے ٹال دیا ہے کل پر دونوں میں یہ فرق ہے بوس کے یہاں کیونکہ خوف ہے تو آپ نے اس کا حکم کل پر ٹال لیا بیٹے کے ساتھ کیونکہ پیار ہے تو اس کے بات کو آپ ٹال نہیں سکے اس کو فل فور اپنے مانا بھی ہے اور اس میں خوشی بھی محسوس کی ہے تو انسان مانتا دو ہی حالتوں میں خوف سے یا کسی سے محبت پیار اور عزت میں لیکن دوسری صورت میں جب وہ بات مانتا ہے تو اپنے خوشی سے مانتا ہے تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ استاد مانیں اس کا عدب بھی بے پناہ کریں اور اس سے پیار بھی بے پناہ کریں تو جب آپ اپنے استاد کی محبت میں اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کی ذات کوئی ذات ہی نہیں رہتی اس نے کہا کہ یہ دن ہے تو آپ نے کہا جی بلکل دن ہے آپ نے سوچے ہی نہیں کہ یہ رات ہے اسمور اس نے کہا یہ صحیح ہے تو آپ نے کہا جی بلکل صحیح ہے یہ سوچنے ہی نہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے بھلے سامنے ہی نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو محبت میں جب آپ اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ اپنی ذات کو ختم کر لیتے ہیں تو وہ فنافل شیخ کہلاتا ہے عربی کا لفظ ہے شیخ بجائے شیخ کے فنافل شیخ وہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اس قسم کی محبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انسان کی اپنی ذات کوئی رہی ہی نہ باقی تو وہ فنافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالی تو یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے تصوف میں اس کے لئے اندھا پیار پالنا پڑتا ہے اپنی ذات کو ختم کر دینا پڑتا ہے یہ ہے وہ تین یہ ٹرمنالوجی ہے دیکھئے تصوف کی تعریف میرا خیال ہے لاکھوں کے حساب سے موجود ہے ہر شخص نے اس کی تعریف اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے علم کے لحاظ سے کر دی آپ اسے کسی رنگ میں بیان کرتے چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل بغیر کسی ردوقت کے تمام تر خوشی کے ساتھ کرنا تصوف ہے اللہ کے یا یہ کہہ دیں کہ اللہ کے احکام کے احترام میں اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام ارادوں کو ترک کر دینا کا نام تصوف ہے کچھ بھی کہتے چلے جائیے آپ ان تمام باتوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ شریعت پر عمل کے طریقہ کار کو آسانی کے ساتھ طریقہ ادا کرنے کو تصوف کا نام دیا ہے یہ اصل میں انسان کی ٹریننگ کر دیتا ہے شریعت کے احکامات کی تعمیل میں پیش آنے والے کٹن مراحل کو تیہ کرنے وہ تصوف ہے یہ تو تعریف کی بات ہے لیکن جو عام آدمی سمجھتا ہے اس سے وہ بڑا غلط تصور لیے بیٹھا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں تصوف کا تصور یہ ہے کہ انسان ماورہ اقل سپر نیٹرل پاورز کا حامل ہو جائے جو سرہ سرہ کلت ہے وہ تصوف نہیں ہے وہ مداری بنے شفدہ بازی ہے تصوف تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرنے لگے تربیت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے شریعت کو سمجھنے اور اس سے عمل کرنے کے لیے یہ ہے تصوف کیونکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے زور جو ہے جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں تمام تصور کرامات پر ہوتا ہے اگر آج میں کتاب لکھوں اپنے مرشد صاحب پر تو میں یہ پہلو بالکل ختم کر دوں گا کہ میرے مرشد صاحب اس کے حلال کمانے کے ساتھ میں اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے ساتھ میں اس سلسلے میں کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے اس سنت کو ادا کرنے میں کہ مہمان نوازی خاطر مدارات، توازو، خوشخلقی ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے کیونکہ یہ آلہ دردی کے سنت سے ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے وہ کس مشقت سے گزرتے سے میں یہ بیان نہیں کروں گا میں بیان کروں گا اس کو کہ صاحب وہ ایک صاحب ان کے پاس آئے ان کو شاید آپ بھی جانتے ہیں حکیم رحمت ارائی ان کا نام تھا جو علمِ جفر اور علمِ جوتیش و عمل میں کس کس چیز میں کوئی عمل دخل رکھتے تھے اور طبیعت میں شرارت بھی اللہ نے اتنی ہی دی تھی تو وہ میرے سامنے کا قصہ ہے میری وائف کے ایک مامو ہیں ڈاکٹر زاہد یہ حکیم رحمت الائی ان کے دوست تھے ان کی نسبت سے مجھ سے ملے اور پھر میرے ذریعے سے وہ میرے مرشد صاحب سے مل لیے تو میرے ہی سامنے بیٹھے وہ نے کہنا لگے کہ آج مجھے کچھ پیسے دے جائیں تو میں اس بات پر بڑا جذبت ہوا کہ تو غلط بات ہے ایک فقیر کا بھرم کھولنا معلوم نہیں بڑے شاہ صاحب کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں اور یہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو اب میری خواہش یہ کہ کسی طرح میں میں اپنے مرشد صاحب کے دائن سائٹ پر جڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور چپکے سے ان کی سائٹ پاکٹ میں پیسے ڈال دوں تاکہ ان کا بھرم قائم رہ جائے لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا ممکن کسی طرح سے لیکن وہ میں اسی چکر میں تھا کہ کوئی شخص نے کیا زیادتی کی ہے یہ فقیر کا بھرم کیوں کھولنا تو بڑے شاہ صاحب نے میرے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالا مجھے پتہ سے پیسے نہیں ہی یہاں خاری جیب تھی تو اس میں ایسے ہاتھ چلاتے رہے تھوڑی سے ایک نوٹ نکالا بلکل نیا تھا وہ لائلمنٹ دو روپے والا تھا کہ میں ارے بھئی یہ نہیں چاہیے وہ پھر واپس تک لیا تو پھر یوں پھرتے رہے تو پانچ کا نکلا یہ بھی نہیں چاہیے پھر دس کا نکلا فائنلی پچاس کا نکلا کہ میں ہاں یہ چاہیے تو اس نوٹ کا ایک میں نے دیکھا کہ اس میں سٹیپل کا نشان بھی نہیں تھا خاص طور پر میں نے اس کو چیک کیا سٹیپل کے نشان کہوں کہ سٹیٹ بینک جو جاری کرے گا وہ سٹیپل ہوا ہوا نوٹ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں تو اس میں سٹیپل کرتے ہیں سٹیپل کا نشان ہر نوٹ پر ہوتا اس میں نشان نہیں تھا اب میں اگر کتاب لکھوں گا تو میرا زور اس بات پر یا اسی طرح کی اور بہتی چیزیں پیش آنے آئیں جو زندگی میں وہ ان پر ہوگا زور میرا تو ہم اصل میں گھوم پھر کر دنیا ہی کے چکر میں رہ جاتے ہیں خیال یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو سپر نیٹرل پاورز رکھنے والا انسان ہیں وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کے پاس جا کے اپنے دنیاوی کام مشکلیں حل کرواتے جائیں کہیں نہ کہیں ایڈی بیک آف آر مائنڈ یہی خیال رہتا شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کبھی یہ کہتے کہ ایسا آدمی میں ڈھون لوں تو اس سے میں قربِ الٰہی کا طریقہ سیکھ رہوں تاکہ میری آتبت سمجھ جائے ہم لوگ ادھر کو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ راہ دشوار ہے اس کے اندر بڑی انسان کو قربانیاں کرنی پڑھتیں ہیں سختیاں جھیلنا پڑھتیں ہیں وہ مار ہم سے برداشت نہیں ہوتے اس کے لئے مجاہدہ چاہیئے اسی حکیم رحمت الٰہی صاحب کا ایک قصہ وہ زن تقریباً بے ہوش ہو گئے وہ میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک بار میں کانفرنس تھی ہماری پشاور میں انہوں نے کچھ کام چل رہے تھے پشاور تو میں قومنٹہ پاکستان کے لئے کام کر رہا تھا تو مجھے پشاور جانا پڑتا تھا خاصا چونکہ بائی روڈ جانا زیادہ کنونینٹ ہے جہاز کی سیٹ کا مسئلہ اور ٹائمن کا مسئلہ تو میں عام طور پر بائی روڈ چلا جایا کرتا تھا تو شاہ صاحب بھی میرے ساتھ پشید رکھتے تھے اکثر اوقات تو ایک بار میں جا رہا تھا پشاور والدہ نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں تو مجھے ایک سسٹر انہوں ان کے ہزبن کی پوستنگ تھی سنجوال کینٹ میں جو اٹک کے قریب ہے ویرانے میں بنائی کامنے تو والدہ نے نے کہا کہ تم میں پشاور جانا ہے تو مجھے سنجوال چھوڑتے جانا اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جی تی روڈ سے آپ کو اگر لاہور سے جا رہے ہیں پشاور تو اٹک سے پہلے جی تی روڈ سے لیفٹ کو ایک سڑک انہوں نے نکالی ہے جو سنجوال کینٹ گئی ہے ویرانے کی ان دنوں دونوں طرف اس کے ریت بلکل سناٹا تو دیپس میں وہ ہے میرا خیال ہے شکل تو یہ اٹھانہ میلے یا بارہ میلے پیسہ ہی ڈسپینس ہے وہ تو وہ پتلی سی ایک سڑک تھی ان دنوں بات کر رہا ہوں شاید 1979-78 تو والدہ کو ہم نے چسٹر کے جھر چھوڑا سنجوال کینٹ میں تو وہاں سے واپس ہم پشاور کے لئے موڑے شام ہو رہی تھی جوال میں یہی موسم تھا موسم کا بادل آئے گوی چھے میں نے سدنلی دیکھا گاڑیوں دنوں بھی کالے رنگ کی ایک مرسکیز ہوتی تھی میرے پاس 74 موڑل کہ اس کی bonnet پر آسمانی بیجلی لہرہ رہی ہے میرے کہ اچھا اس کے بعد وہ آہستہ bonnet سے ہٹی اور سڑک پر کرنے لگ رہی ہے تو میں نے آرام سے شاہ صاحب سے کہا کہ یہ دیکھی بیجلی کیا کر رہی ہے لگا تمہاری نظر اب پڑی ہے اس پر کافی دیر سے ہے پہلے چھت پر تھی میں نے کہا نہیں میں نے اسے اس وقت دیکھا جب یہ bonnet پر تھی کہنے لگو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں نارملی ایسی باتیں میں کہتا نہیں چونکہ کچھ لوگوں کو اس پر یقین نہیں آئے گا اور کچھ کو یقین آئے گا تو وہ شرک میں چلے جائیں گے اس لیے ان باتوں کو آوائیڈ کرتا ہوں لیکن یہ آج کرماتی بات چلی تو اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا لکھیں گے کتابوں میں تو میں نے کہنے لگا ابھی ہٹا دیتے ہیں اس کو اس کو کہنے لگا ہٹ جا بھی آگے سے تو میں بلیو نہیں کر سکا کیونکہ میری وہ مغربی تعلیم آڑے آتی ہے تو اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ وہی بیزلی سامنے پہاڑ کی چوٹی پر چمک رہی تھی چلی ہو گیا کسہ تو کھرسے کے بعد میں گیا اسلامباد میں امنیسٹری میں ہماری میٹنگ تھی تو واپس آنے لگا تو حکیم صاحب کا ٹیلی فون آ گیا کہ سر سنا آپ آئے ہوئیں یہاں میں نے کہا کہ لاہور کب جانا ہے میں نے کہا بس ایک دو گھنٹے میں چل جاؤں گا کہ میں بھی آیا ہوں اس لامباد تو مجھے بھی بٹھا لی کے ساتھ کہ آ جائیے وہ ہی گاڑی تھی تو ہم اس لامباد سے لاہور آ رہے تھے جب میں گوجہ خان اور جہلم کے درمیان تھا جہلم اور خاریاں کے درمیان جہلم اور خاریاں کے درمیان جہلم اور خاریاں کے درمیان تھا تو وہاں پہاڑ کے درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے جو ان تو پہاڑ ہیں تو وہ بینڈ ہیں اس طرح تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ اس دن کی طرح بجلی پھر میرے بانٹ پر ہے تو وہ غلطی ہو گئی کہ بجاہ اس کے میں خاموش رہتا بے صافتہ میری زبان سے نکل گیا کہ حکیم صاحب دیکھی یہ چماشہ تو حکیم صاحب نے دیکھا تو وہ ان کی چیخیں نکل گئیں میں نے کہا دیکھی ابھی ابھی ہٹتی ہے تو میں نے ان کی آواز میں کہا کہ دیکھو وہ کیونٹر آ رہی ہو آج تو شاہ صاحب بھی آ نہیں ہے جو تمہیں کہیں گے ایک طرح سے لجاؤ تو وہ اللہ تعالی کی قدرت ایسی دیکھی وہ بونٹ سے ہٹی اور دائیں طرف تو میرے پہاڑی تھی اس پر چمکنے لگے لیکن شاہ صاحب حکیم صاحب تقریباً نیم بھی ہوش ہو گیا سیٹ کے پھر شاہ صاحب تو حکیم صاحب بیچارے ہیں تو ایسی کام ان کے مطلوب لیکن